بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور موشی پہل دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستو کافی سارے دوستوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ جی ہمارے جانوروں میں بخار کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بخار کے لیے کوئی دیسی ٹوٹکا بتائیں جس کے استعمال سے ہم اپنے جانوروں کا گھر پر علاج کر سکے تو فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دیسی علاج بخار کا جس میں آپ کے جانوروں میں چاہے گائے بینس ہے چھوٹے کٹڑے بچڑے ہیں یا بکری ہے یا چھترہ ہے تو اس میں اگر آپ کے جانوروں کو بخار ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا دیسی علاج کیا کرنا ہے تو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنڈی سے سبسکرائب کر لیں داکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں چونکہ آپ کو بتا ہے کہ ٹی ایس نالی ٹی وی ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جس پہ جانوروں کے دیسی اور انگریزی علاج کے متعلق مختلف ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں اگر آپ کو کسی اور بیماری کا جانوروں میں سامنا ہو تو آپ ہمارے چینل سے جا کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو جو بخار ہوتا ہے جانوروں میں آپ کو بتا ہے کہ یہ ٹمپریچر کم زیادہ ہونے سے کبھی یہ موسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے کبھی سرد ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے جانور کو بخار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بارش ہو جاتی ہے جانور بارش میں بھیگتا رہتا ہے اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے اور ساتھ میں اگر جانور نے چارے میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جیسے کوئی کیڑا مکورا یا کوئی ایسی چیز جو جانور کو نہیں کھانی چاہیے تھی اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے بعض افعہ اگر جانور کمزور ہے اسے موشن لگے ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے یا جانور اگر ڈر جائے تو اس وجہ سے بھی جانور کو بخار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے جانور کو زیادہ سفر سے لے کے آئے ہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے بھی جانور کو اکثر تھوڑا بہت بخار ہو جاتا ہے تو جو تیمپریچر ہے جانور کا وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ جو علامات ہیں وہ آپ کو بتا دوں جانوروں کے جو مختلف تیمپریچر ہیں جو ان کا نارمل درجہ حرات ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے وہ آپ ڈسکرپشن سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو علامات میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سرمومیٹر ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جانور کا تیمپریچر زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جانور بعض دفعہ جگالی بند کر دیتا ہے جس کو بخار ہو جگالی نہیں کرتا چارہ کھانا چھوڑ دیتا ہے جانور کان نیچے کی طرف لٹکا کے کھڑا رہتا ہے اور جانور کا جو ناک ہوتی ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پانی کے قدرے ہوتے ہیں یہ تندرس جانور کے نشانی ہوتی ہے جس جانور کو بخار ہو اس کی جو ناک ہوتی ہے وہ اوپر سے خوش ہوتی ہے اس کے ساتھ جو جانور ہے وہ اس کے مو سے اور ناک سے پانی سا رال سی ٹپکتی رہتی ہے اور جانور جو ہے وہ سست ہو کے کھڑا ہوتا ہے یہ جس جانور کو بخار ہو اس کی کچھ علامات ہیں اب آتے ہیں علاج کی طرف علاج میں آپ کو دو ٹوٹکے میں بتاؤں گا انشاءاللہ دونوں ہی کام کریں گے تو آپ نے دونوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے استعمال بھی ان کا آپ نے سمجھ لینا ہے یہ میں آپ کو گاہ یا بھینس کے لیے بتا رہا ہوں گاہ جو بھینس ہوتی اس کا ایوریج جو وزن ہوتا ہے وہ تقریبا کہہ لیں کہ پانچ سو کیجی ہوتا ہے تو آپ نے اس لحاظ سے اگر چھوٹا کوئی کٹڑا بچڑا ہے یا چھوٹا جانور ہے تو آپ نے وکری یا چھترہ ہے اس لحاظ سے آپ نے ان چیزوں کا وزن جو ہے وہ کم کر لینا ہے تو دوستو بڑی گاہ یا بھینس کو کہہ لیں یا بچڑا ہے کٹا ہے کوئی جوان اس کو مسئلہ ہو گیا بخار ہو گیا تو اس کے لیے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو پیرا سیٹا مول ہوتا ہے اس کے آپ نے دس گولنگیں لینی ہے اس کو آپ نے پانی میں ملا کے یہ جانور کو دس کی دس ہی ایک پتہ جو ہے یہ آپ نے جانور کو دے دینا ہے ساتھ میں آپ نے اس نسخے کے موٹی لاچی ایک چھٹانک لینی ہے جو سونٹ ہوتی ہے جو خوشک ادرک ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ایک چھٹانک لینی ہے اور ساتھ میں آپ نے پچاس گرام میٹھا سوڈا لینی ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے ملا کے ایک پاؤ گڑ کے اندر ملا لینے ہے اور یہ جانور کو آپ نے دے دینا ہے یہ دو سے تین دن تک آپ دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بخار وغیرہ سارا اتر جائے گا جو دوسرا نسخہ ہے یہ بھی بہت کارگر ہے اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے جو اجوائن ہوتی ہے یہ آپ نے پچاس گرام لینی ہے سونٹ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے چرائتہ جو ہوتا ہے یہ آپ کو پنساری سے ملے گا یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے کالی مرک جو ہے یہ بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور ساتھ میں موٹی لاچی بھی آپ نے پچاس گرام لینی ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ لینی ہے کوٹ کے یہ دوسرا نسخہ ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے کوٹ کے ایک پاؤ گڑ میں ملا کے گوڑا آپ آدھا کلو بھی کر سکتے ہیں یہ اپنے جانور کو دے دینا ہے یہ ایک خوراک ہے اس طرح ایک خوراک آپ صبح دے رہے ہیں تو ایک خوراک آپ شام کو دیں گے انشاءاللہ دو خوراکوں کے بعد آپ کا جانور کو جتنا بھی بخار ہوگا وہ اتر جائے گا تو دوستو یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر کسی بات کے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ مجھ سے کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ